جب رجب کا چاند نظر آ جاتا میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام یوں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا یعنی اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکات عطا فرما کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچیں رمضان ہمیں نصیب ہو جائے تو ابھی سے آپ بھی تیاری کریں اور رمضان المبارک کے لئے انتظام شروع کریں کاروبار کے معاملات دکان کے معاملات زمیندارہ کے معاملات روز مرہ کے معاملات کو اس انداز پہ لے آئیں کہ رمضان المبارک کے اندر تراویٰ اور روزے قرآن کی تلاوت یہ کوئی متاثر نہ ہو اپنے کاروبار اپنے روزانہ کی روٹین کو اس روٹین پہ لے آئیں اس معامول پہ لے آئیں کہ رمضان المبارک کے اندر آسانی کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں اور رجب بڑی ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ ان مہینوں میں سے مہینہ ہے کہ جو اللہ نے چار مہینے محترم کیے ہیں منہا اربعات حرم ان کے اندر چوتھا مہینہ رجب کا ہے یہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے شروعی سے اس کے اندر قتل و قتال رک جایا کرتا تھا تو اس میں اللہ کی نافرمانی سے بھی رک جانا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فرماتے ہیں رجب کے تین لفظ ہیں را اور جیم اور با را سے رحمت جیم سے جرم اور با سے بریت بتانا یہ چاہتے ہیں شروع میں را ہے اور آخر میں با ہے را سے رحمت با سے بریت یعنی بری ہونا اور جیم درمیان میں ہے جرم فرمایا کہ یہ جرم اللہ کی رحمت اور بریت براعت کے درمیان لٹکا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالی سے معافی مانگے تو یہ جرم سے اللہ کی رحمت سے بری ہو جائے گا تو اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالی سے دعائیں کریں اور رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں جو حفاظ کرام ہیں وہ منزل کی دوہرائی ابھی سے شروع کر دیں جو مسروف ترین لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے ریٹین کو درست کر لیں اپنے ملازمین کو ماتحتوں کو ابھی سے ترتیب دے دیں کہ رمضان میں ہماری یہ ترتیب ہوگی اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کام کریں گے کہ روزہ بھی رکھا جائے تراوی بھی پڑھی جائیں قرآن کی تلاوت بھی ہو اور ہمارا نظام بھی چلتا رہے اللہ تبارک و تعالی تمام برکات ہمیں نصیب فرمائیں